اعوی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر اٹھارہ ربائی ابواب کی خاصیات پیچھے ہم نے جتنے ہی پڑے وہ سلاسی ابواب تھے سلاسی مجرد اور سلاسی مزید فی کے اب ربائی مجرد ابواب کی خصوصیات پڑھیں گے پھر اس کے باب مزید فی آئے گا ربائی مجرد جو ہیں وہ کون سے ہیں ان میں باب فعلالہ کی خصوصیات تلا باب باب فعلالہ ہے اس میں صلح خصوصیات پائی جاتی ہیں موافقت مطابق تدریج لبس معاقض تعمل قطع معاقض اتائے معاقض اتعام معاقض سرورت تطلیہ مبالغہ قصف تحویل تخلید اخراج معاقض الباس معاقض موافقت یعنی ہم مانا ہونا ناصرہ یا نصروں کے مانا خالد نے کٹا تفعیل سے موافقت قرسا عمر و قرسا با عمر عمر نے کٹا تفعیل سے موافقت جیسے قد رہا قردہ حاشم و تقردہ حاشم حاشم چھوٹے قد والے کی طرح دوڑا اس کے بعد جناب یہ افعین آل افعین لال سے موافقت کرتا ہے جیسے ذر قفا و ار وارسن و از رن قفا وارسن وارس نے جلدی کی یہ افعین لال جو ہے یہ آپ نے نہیں پڑھائی یہ باب جو ہے یہ ربائی مزید فی کا باب ہے ربائی کے باب ہے موافقت افعین لال افعین لال سے موافقت کھاتا ہے جیسے شفتار القوم و اشفاتار القوم قوم تکتر بکتر ہوگی اب مطاوات آگا مطاوات خود باب فعل اللہ سے دو فعلوں کا اس غرص سے آنا تاکہ یہ ظاہر ہو سکے یعنی باب فعل اللہ آپ نے ہی فعل کے بعد دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے تاکہ پتا چل سکے کہ محل نے مخول پر جو اثر کیا وہ قبول ہوا ہے کہ نہیں غترشا غترشا لیلو بسرہو فغترشا رات میں اس کی نگاہوں کو پشیدہ کیا تو وہ پشیدہ ہو گئی یعنی نگاہوں کو پشیدہ کرنا مطلب کہ رات میں اس کے آنکھوں کیا گہن دیرہ کر دیئے اس کی آنکھیں پشیدہ ہو گئی مطلب نظر نہیں آرہا دیکھائی کچھ نہیں دیرہا تو وہ نہ دیکھنے والا ہو گیا تدریج اہستہ اہستہ ہر مزہ شفیق شفیق نے اہستہ اہستہ چبایا لب سے ماخص حنبالا زیدن زیدن موزہ پہنا تعمل ذرنقا فلاحن کسان نے سیرابی زمین میں چھوٹی نہر استعمال کی یعنی چھوٹی نہر ذرنوق اس کو اپنے استعمال ملایا ہے ماخص کو استعمال ملایا ہے قطع ماخص ماخص کا اتنا سرحدہ احمد احمد نے کوہان کو کٹا کوہان سرحدہ کوہان ہو گئی اونٹ کی کوہان ہوتی اوپر اونٹ کی اوپر وہ جو بنی ہوتی ہے اونچی سے اٹھی ہوئی جگہ ہوتی نہ اسے کوہان بولتے ہیں کوہ بسا بنا ہوتا ہے اس کے بعد اعتائے ماخص ماخص دینا آر باتنا وارسن حاشمن وارسن حاشم کو بیانہ دیا اعتعام ماخص بیانہ ہوتا ہے یعنی جو آپ کسی کاربار میں کوئی پیسہ انویسٹ کرتے ہیں کاربار کرنے لگتے ہیں تو آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں کہتے ہیں میں تم سے یہ کاربار کروں گا یا یہ چیز خریدوں گا تم مجھے یہ کام کسی سے کام کرواتے ہیں جس طرح میں چلو کسی سے کام کرواتے ہیں آپ مستری لے لیں مستری سے کہتے ہیں مجھے یہ مکان بنا دو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں بنا دوں گا تو بیاننا اس کو بیانے کے طور پر شروع میں کچھ تھوڑی سی رقم دی جاتی ہے تاکہ مستری جو ہے وہ اپنے کام کو شروع کر سکے یا مٹیریل جو ضرورت ہے اسے وہ لے لے یا اپنے لیبر کو اس نے کو پیسے دینے یا اپنی ضروریات کا پورا کر لے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بھاگ نہ جائے مستری اس کو قابو کرنے کے لئے بیانہ دے دیا جاتا ہے اور کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ مستری اگر آج وہ اگلے سے بیانہ لے لیتے ہیں تاکہ وہ کسی اور کو تو ٹھیکہ نہ دے دے تو ٹھیکے کے لئے شروع میں بیانہ وغیرہ لے لیا جاتا ہے تو اسے بیانہ کہتے ہیں اطعام ماخذ ماخذ کو پہننا یا سے قسفہ سا آہ فسفہ سا زیدال زیدالدابہ تھا زید نے جانور کو گھاس کھلا دی ماذبت کا میری زبان تھوڑی پھولی ہوئی ہے تو اللہ فضہ اگر گلتے سیدھے کو نکل جائیں کو زبان سے صحیح ادا نہ ہوں تو ماذبت میں زبان تھوڑی پھولی ہوئی ہے گرمی کی وجہ سے تو بولا درہا مشکل سے جا رہا ہے زید نے جانور کو گھاس کھلا دی یعنی ماخذ کھلا دیا ہے سیرورت یعنی ماخذ والا ہو جانا تغمہ شاہ بکرن بکر زوف بسر والا ہوا یعنی زوف بسری والا ہو گیا یہ ماخذ تھا زوف بسری قطلیہ قطرنا زیدال بعیرہ زید نے یعنی اُر کو تارکول مل دیا تو یعنی ملا ہے تطلیہ ملنے کو کہتے ہیں یا تیل مل سکتے ہیں خوشبو مل سکتے ہیں ہنجی کوئی بھی چیز مل سکتے ہیں دوائی مل سکتے ہیں دوائی وغیرہ جس طرح پائیڈین وغیرہ لگائی جاتی ہے یا پھوڑے وغیرہ پر دوائی ملی جاتی ہے تو وہ ملنہ ہی ہوگا لیپنا اور چیز ہے لپائی کرنا اور چیز ہے لیپنا جو ہوتا ہے اس کے پیچھے چھپا دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لپائی کسی چیز کے پیچھے کسی چیز کو کسی چیز سے کسی چیز کو چھپا دینا اس طریقے سے لگانا کہ اس کے پیچھے چیز چھپ جائے جیسا زخم کی اوپر آپ ٹیوب بغیرہ کو لگائیں تو اس کو اگر ملے نہیں تو اوپر صرف خالی رکھنا ہے تو اس کو لیپنا وہ کہیں گے کہ زخم کی لپائی کر دیا ٹیوب کے ساتھ اس دلائی کے ساتھ زخم پیچھے چھپ گیا مبالغہ آج آج آمر آمر بہت چیخہ یہ بہت زیادہ چیخہ ہے اس وجہ سے یہ مبالغے کمانا دے رہا ہے قصر یعنی کمی کر دینا بڑے کلمے کو جیسے بس مالہ زیادہ زیادہ نے بسم اللہ پڑھی اب بسم اللہ رحمہ الرحیم نہیں نکا بس مالہ گا دیا اس کے بعد تحویل تبدیل کرنا بدل دینا ماخز میں زرفانت ہندہ تو شا رہا ہندہ نے اپنے بالوں کو زنجیر کی طرح بنایا یعنی زنجیر میں تبدیل کر دیا تخلیط افکالا ولیدن حوداجہ ولید نے حودج کو جھالر سے مزین کیا تو یہاں چھالر کے اندر اس نے جھالر سے سجا دیا تخلیط ہوتا ہے مزین کرنا عراستہ کرنا یہ بھی آگا دیکھو تخلیط کا معنی بھی آگا اخراج ماخز مخمخ محمود محمود العزم محمود نے حدی سے گودہ نکالا وہی ماخز کو نکالا الباس ماخز ماخز پہنانا برقاتل امو بنتہا ماں نے اپنی بیٹی کو برقہ پہنیا یہاں برقہ پہنائے جا رہا ہے ماخز پہنائے جا رہا ہے وما علیہ اللہ البلاغ